اسلام علیکم ناظرین ریڈ بوکس میں آپ کو خوش آمدید پاکستان میں سٹاک مارکٹ اس وقت کافی تیزی سے ترقی کر رہی ہے چھالیس ہزار تین سو چھیاسی پوائنٹس پر موجود ہے اور اس نے تقریباً چھ فیصد کا اضافہ صرف اور صرف جنوری کے مہینے میں کیا ہے جس کے بعد سٹاک مارکٹ کو ریجن کی یعنی ہمارے ریجن جس میں چائنہ، بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان اور اس جیسے تمام اسٹیٹس اور امرجنگ اسٹیٹ اس جیسی ریاستیں موجود ہیں ان کے اندر پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو دوسرے نمبر پر بہترین سٹاک مارکٹ جبکہ دنیا میں ساتھویں بہترین سٹاک مارکٹ کا درجہ دیا گیا ہے یاد رہے سٹاک مارکٹ دو ہزار اٹھارہ سے فال ہونا سٹارٹ ہوئی تھی اس نے گرنا سٹارٹ کیا تھا اور دو ہزار بیس کے اندر مارچ کے اندر ہم نے دیکھا تھا سٹاک مارکٹ اٹھائیس ہزار پر کھڑی ہوئی تھی لیکن پھر سٹاک مارکٹ نے وہاں سے ریکاوری سٹارٹ کی اور اس ریکاوری کے بعد آج سٹاک مارکٹ چھہلیس ہزار تین سو چھہاسی پوائنٹس پر کھڑی ہوئی ہے جس کے بعد تقریباً امید کی جا رہی ہے آر ایف حبیب لیمیٹڈ گروپ کی جانب سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ دسمبر دو ہزار اکیس تک سٹاک مارکٹ باون ہزار پوائنٹس کر جائے گی اپنے آل ٹائم ہائی باون ہزار کا جو پہلا پچھلا ریکاورڈ تھا اس ریکاورڈ کو بھی توڑ دے گی اگر سٹاک مارکٹ میں ٹریٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ ٹریٹ اور سب سے زیادہ ٹرانزیکشن بھی ایک دن میں دیکھنے میں آئی تھی اور آرٹھ سو اسی پوائنٹس کی ٹرانزیکشن صرف ایک دن کے اندر سٹاک مارکٹ میں اسی ماہ تیرہ سال بعد سب سے زیادہ دیکھی گئی تھی اور سٹاک مارکٹ میں صرف جنوری کے اندر چھ فیصد اضافہ ہوا ہے اور اس چھ فیصد اضافے کے نتیجے میں دو ہزار چھ سو تیس پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکٹ میں صرف اسی ماہ جنوری کے اندر ہوا ہے جس کے بعد سٹاک مارکٹ کو بلومبرگ نے ریجن کی دوسری بہدرین سٹاک مارکٹ قرار دیا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے یہ ریڈ باکس